اور چینی وزیر خارجہ کا بھارتی ہم منصب کو ٹیلی فون سامنے آیا ہے کہا کہ بھارت چین کے علاقائی خودمختاری کے عظم کو حلکہ نہ لے اور موجودہ صورتحال کو غلط رخ نہ دے بھارت گلوان واقعات کے مکمل تحقیقات کرائے اور واقعات کے ذمہ داروں کو سخت سزا دی جائے غیر ملکی خبری سے ادارے کے مطابق چینی وزیر خارجہ وانگ ای اور بھارتی وزیر خارجہ سبرمنیم جے شنکر میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے ٹیلی فونک رابطہ کے دوران چینی وزیر خارجہ نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت گلوان واقعات کی مکمل تحقیقات کرائے اور واقعات کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے چینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت سردی خلاف ورزیاں بند کرے اور دوبارہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہونے کی یقین دیہانی کرائے بھارت چین کے علاقہ خودمختاری کے عظم کو ہلکہ نہ لے اور موجودہ صورتحال کو غلط رخ نہ دے چینی وزیر خارجہ کے مطابق بھارتی وزیر خارجہ نے سردی تنازیات پر باتچیت اور پرامن ہلکہ دونوں ممالک نے سردی علاقوں میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق کیا ہے چینی اور بھارتی فوج کے درمیان لداخ میں کشیدگی پر قرار ہے اور مسلسل جھڑپوں کے واقعات بھی ہو رہے ہیں چینی اور بھارتی فوج کے مابین ہونے والی جھڑپوں میں بیس بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے